اسلام علیکم کامیہ پاکستان کے بریٹ فارم سے میں ہوں آپ کا حسد تار سنو آج ایک لمبے عرصے کے بعد آپ لوگوں سے ببارہ ملاقات ہوئے ازنس پر میں ویڈیوز بنا رہا تھا لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر اور کچھ دوست ہی کہوں گا میں ان کے کمینٹس سے سے تھوڑا سا ڈیسو پوائنٹ ہو کر میں نے کہا کہ چھوڑیں کسی کی کیا بلائی کرنی آپ اپنا کام کریں کام کرتے کرتے نا ہم لوگ کام کر رہے تھے سینسی مشینز کے پروڈیکٹس جو مشینز ہوں بنا رہے تھے تو کافی ساری نا کیوریز سامنے میرے سامنے یہ پاکستان کے اندر سینسی کے ایک بہت بڑی مارکٹ جو ہے وہ بن رہی ہے اور ایک انرسٹری پوری ڈیویلپ ہو رہی ہے لیکن اس کے اوپر لوگوں کو ہونا نہیں ہے جو بھی نئے لوگ مشینز لگا رہے ہیں یا جو پرانے لوگ مشینز نے لگا چکے ہیں تو ان کو جو مسئلے مسائل سامنے آرہے ہیں درپیش ہو رہے ہیں ان کا کسی کے پاس کوئی سلوشن نہیں مجھے خیال آیا ہے کہ میں اسی ٹاپک کو لے کے چلتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میرا بزنس بھی چلتا رہے گا اور اپنے بزنس سے متعلق بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا رہوں گا اور جو مشینز ہیں اس کے متعلق بھی آپ کو معلومات فرام کرتا رہوں گا تو جو لوگ سینسی کے بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تینسی مشین لگانا چاہ رہے ہیں یا جو لوگ لگا چکے ہیں اور ابھی نئے نئے ہیں ان کو اس کے بارے میں پتہ نہیں تو میں ان لوگوں کے لئے تھوڑا سا سینسی مشینز کا انٹرڈکشن دینا چاہوں گا آج کی ویڈیو میں جو ایک سینسی مشین ہے اصل میں اس کو انگلیش میں اس کا ابریویشن تو ہے کمپیوٹر نومیرک کنٹرول لیکن میں اس چیز کو آپ کو بڑے ہی سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا سادہ الفاظ میں اس لئے کیونکہ پاکستان کے اندر جتنی بھی ہماراقط لے بر طبقہ ہے اور جتنے بھی لوگ مشین گا لگانا چاہرہ ہیں یا لگا رہے ہیں کسی نہ کسی فیلن سے علیڈی موہدتے ہیں等یٰ لکڑی کا کام کرنے والی جو لوگ ہیں وہ لکڑی والی سینسی مشینے لگا رہے ہیں جو لوگ لوے کا کام کررے ہیں وہ لوہ کے کام والی سینسی مشینے لگا رہے ہیں اور جو لوگ کسی ڈیکوریٹیو پروڈکٹ کا کام کر رہے ہیں وہ اس سے متعلق CNC مشینے لیزر مشینے لگا رہے ہیں تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو کہ پڑے لکھی ہیں اس لئے میری کوشش ہوگی کہ میں ان لوگوں کے لیے بلکل سادہ اور آسان رفاظ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ CNC مشین اصل میں در حقیقت ہوتی کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے اور اس کے بیسک کمپننٹ ہوتے کون جس طرح کہ میں نے بتا دیا CNC کمپیوٹر نمیرک کنٹرول کمپیوٹر مطلب کمپیوٹر سے نمیرک کنٹرول مطلب نمبر کے ساتھ کنٹرول مطلب اس کو چلانا ہے ڈرائب کرنا اب مشینیں جو پاکستانی مارکٹ میں ہیں وہ ہمارے پاس تین طرح کی مشینیں ہیں اور وہ ہمارے پاس کدھر یوز ہو رہی ہیں یہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں نمبر ایک جو سب سے زیادہ یوز ہونے ملی مشین ہے وہ وڈ روٹر ہے جو کہ زیادہ تر سٹینڈر سائز میں پانچ بائی دس کا پانچ فوٹ بائی دس فوٹ کا بیٹ سائز ہوتا ہے اس کا اور آٹھ بائی چار یا آٹھ بی چار سے کچھ بڑا اس کا ورکنگ ایری ہوتا ہے آپ گھر بناتے ہیں اور گھر کے اندر آپ نے ڈیکوریٹی وائٹم لگانے ہیں مطلب آپ دروازے بنوانے ہیں اور ان کو پر آپ کو کچھ کاروینگ کا کام کروانے ہیں تو وہ کام پہلے جہاں ٹریڈیشنل لوگوں سے ہو رہا تھا ہاتھوں کے ساتھ اب وہ مشینوں پہ کنوائٹ ہو گئے مشینوں پہ لیبر کاؤس بڑی کام میں اور فینشنگ پروڈکٹیویٹی بہت زیادہ ہے اسی طرح اگر آپ دروازوں میں باہر کوئی ماشاءاللہ لکھواتے ہیں کچھ جالی لگواتے ہیں کوئی ڈیکوریٹیو ایٹم کو سیلنگ میں لگواتے ہیں کسی ایم ڈی ایف مٹیرل کے اوپر پلاسٹک مٹیرل کے اوپر تو وہ آپ سی این سی پہ جاتے ہیں اسی طرح اگر آپ لوئے کا گیٹ لگاتے ہیں اپنے گھر کے باہر اور اس کو پر کچھ جالی کی ہیں بہترین کٹنگ کروا کے لگوانا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ سی این سی سے خود کرواتے ہیں یا آپ کا جو لوئے والا ویلڈر ہوگا وہ سی این سی سے آپ کو بنوا کر دے گا اسی طرح اگر آپ کو وال آرٹ لگاتے ہیں کیلیگرافی اسلامیک آن لائن آج کل بہت زیادہ سیلو رہی ہیں لے کر اپنے کمرے میں یہ کسی جگہ لگاتے ہیں ایک بیٹ ہے جس طرح کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اس کا ایک پوائنٹ ہے جس کو ہم ہوم پوزیشن کہتے ہیں عام طور پر نارملی جہاں سے مشین شروع ہوتی ہے اس کو اور آسان کرتا ہوں میں کہ آپ گاڑی چلاتے ہیں اور آپ گاڑی کو سیدھا چلاتے ہیں پھر آپ اس کو دائیں موڑتے ہیں اور پھر بائیں موڑتے ہیں اسی طرح مشین میں بھی ہے کہ مشین کو اگر آپ سیدھا چلاتے ہیں اپنے سے opposite connection میں تو وہ Y axis ہوتا ہے مشین کا اور اگر اس کو آپ دائیں طرف اپنی چلاتے ہیں اور بائیں طرف چلاتے ہیں تو یہ آپ X axis ہوتا ہے دائیں بائیں اب Y اگر سیدھا جا رہے ہیں آپ چلتے ہوے جا رہے ہیں قدم لیتے ہوے جا رہے ہیں تو یہ Y positive ہوگا اور اگر آپ پیچھے کے طرف واپس آ رہے ہیں تو یہ Y negative ہوتا ہے اس طرح سے اگر آپ دائیں موڑتے ہیں تو یہ X positive ہوتا ہے اور اگر آپ بائیں طرف جا رہے ہیں تو یہ x مائنس ہوتا ہے مثال کے طور پہ ہم مشین کو کہتے ہیں کہ آپ اس سرٹن پوائنٹ سے چوبیس انچ رائٹ سائٹ پہ جائیں تو ہم کیا لکھیں گے x 24 پوزیٹیو اس لئے نہیں لکھیں گے کیونکہ کسی بھی نمبر کے ساتھ پوزیٹیو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ وہ پوزیٹیو ہوگا اگر وہ نیگٹیو پوزیٹیو ملٹیپلیکیشن یا ڈیویجن میں ہوگا تو اس کے ساتھ سائن لگا ہے مشین 24 انچز رائٹ سائٹ پہ موو ہو جائے گی اب ہم اسے کہتے ہیں آپ جو ہے نا سیدھا آگے 60 انچ چلی دیں تو ہم لکھیں گے y 60 تو مشین سیدھا جو ہے وہ 60 انچ موو ہو جائے گی اب جس طرح گاڑی کی مثال میں نے آپ لوگوں کو دی کہ گاڑی ہے اس کو ہم سیدھا چلاتے ہیں اور رائٹ دائم میں موڑتے ہیں اسی طرح سے گاڑی چلنے کے لئے بھی کافی طریقی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے مطلب اس کے اندر ہمیں انجن کی ضرورت ہے گیرز کی ضرورت ہے ٹائرز کی ضرورت ہے ڈرائیور کی ضرورت ہے اور ان سب کے ساتھ ہمیں کمیونکیشن کی ضرورت ہے مطلب کمیونکیشن کہتے ہیں کہ جیسے ہم سامنے دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی ایک کمیونکیشن کا ذریعہ ہے کم تک انفرمیشن آ رہی ہے کہ سامنے کوئی چیز تو نہیں ہے یا ہم نے دائم اونڈ ہے یا بائم اونڈ ہے مشین کا جو سسٹم ہے وہ تین حصوں میں بیسیکلی ڈیوائیڈ ہوتا ہے نمبر ون فریم جو مشین کا فریم ہوتا ہے جس طرح گاڑی کی پوری باڈی ہوتی ہے نمبر ٹو جو ہوتا ہے اس کا موٹرز اینڈ ٹرانسمیشن اور نمبر تھین جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا کنٹرولینگ جس طرح گاڑی کے ایک باڈی ہوتی ہے اسی طرح مشین کا بیگ فریم ہوتا ہے جس کے اوپر ساری کی ساری چیزیں مشین کی موٹریں گیر اس کا ٹرانسمیشن اس کے کنٹرولر اس کی وائرنگ یہ سب کا سب اس کے اوپر اٹیش ہوتا ہے موٹرز کا کام ہوتا ہے ان ساری کی ساری چیزوں کو ڈرائیو کرنا اب گاڑی میں انجن ایک ہوتا ہے لیکن مشین کے اندر موٹریں چار پانچ چھے مختلف مشینوں کے ساتھ سے مختلف ہوتی ہیں لیکن نورملی جن مشینوں کو میں ڈیسکس کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں سے ان کے اندر چار یا تین موٹریں ہوتی ہیں اب موٹریں لگ گئی لیکن ان کو چلانا کیسے ہے تو ان کو چلانے کے لیے ہمارے پاس جو ٹرانسمیشن سسٹم ہوتا ہے جو گیر سسٹم ہوتا ہے وہ اس میں ریک اینڈ پینئن یا بالسکروی یوزر ہوتے ہیں جس طرح کہ یہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہے ہیں اب آپ یہ کہ یہ سارا سسٹم اس کو موو کرنے کے لیے گیر سو گئے یہ موو کیسے کرے گی تو موو کرنے کے لیے ہمارے پاس سلائیڈ چیز لگتی ہے ان کو ہم کہتے ہیں لینئر سلائیڈ اس طرح گاڑی کے ٹائر ہوتے ہیں لینئر سلائیڈ کا بھی سیم رول ہوتا ہے یہ ٹریک بنا ہوتا ہے پورا بڑا سموت ہوتا ہے اور بڑا فائن ہوتا ہے اس کے اوپر لینئر بیرنگ ہوتا ہے گول بیرنگ آپ نے دیکھے ہوں گے لیکن یہ لینئر بیرنگ ہوتا ہے یہ سیدھی لائن میں چلتے ہیں اور ان کی بالز ان کے اندر ہی روٹیٹ کرتی ہیں اب آگے بات کہ یہ اس کو کیسے پتہ لگتا ہے کس نیکی درجانہ ہے کیا کرنا ہے وہ جو موٹر ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے ڈرائیور جس طرح گاڑی میں ڈرائیور ایک گاڑی کو کنٹرول کرتا ہے اور فور ایک دیمپل ہمارے پاس چار گاڑیوں اور چار ڈرائیوروں اور ان چار ڈرائیوروں سے ہم نے کام اپنی مرضی سے ایک بندے نے لینا ہو تو وہ کیسے کنٹرول کرے گا وہ ان سب کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گا اور ان کو بتائے گا کہ آپ دائیں موڑے آپ بائیں موڑے آپ سیدھا جائیں آپ ریورس ہیں تو اسی طرح سے یہ چار جو ہماری موٹر ہوتی ہیں یہ تین موٹر ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو ڈرائیورز ہمارے لگتے ہیں ان درائیورز کے ساتھ پھر ایک مین کنٹرولر لگتے ہیں اور وہ کنٹرولر جو ہوتا ہے وہ پھر ہمارے سسٹم کے ساتھ کمیونٹر کے ساتھ یا کسی بھی مائکرو پروسیسر کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے جو انس کو ساری کی ساری یہ ہدایات دیتا ہے اب یہ ہدایات بنتی کہاں سے ہیں یہ ہدایات بنانے کے لیے ہمیں ایک سسٹم لینا پڑتا ہے جس کے اندر ہم اپنا پورا ڈیزائن اس کو ڈراؤ کرتے ہیں ڈراؤ کرنے کے بعد اس کا ایک کوڈ بناتے ہیں جی کوڈ جس کو کہا جاتے ہیں اس کوڈ کو پھر ہم اس کنٹرولر کے اندر یو ایس بی کے دور لگا جاتے ہیں اور وہ پھر ان چیزوں کو آگے ڈرائیورز ساکھ پہنچاتا ہے اور ڈرائیورز پھر موٹرز ساکھ اور پھر سارا یہ کام شروع ہو جاتے ہیں اب یہ تو ہوگی سی اینسی کی بیسک لیکن وہ مٹیریل کیسے کٹتا ہے جو اس کے اوپر لگاتے ہیں ہم لکڑی لگاتے ہیں امڈی اف لگاتے ہیں کوئی پلاسٹک شیٹ لگاتے ہیں لوکو بونڈ لگاتے ہیں یا کوئی لوئے کی شیٹ ہے یا کوئی سی اور طرح کا کوئی مٹیریل ہے اس کو کٹنے کے لیے بھی ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپز کے ٹولز ہوتے ہیں جو اس کے اوپر لگتے ہیں جو کہ کٹنگ میکنیزم جس کو کہا جا سکتے ہیں لکڑی کٹنے کے لیے ہم روٹر استعمال کرتے ہیں اس لئے اس مشین کو سی این سی وڈ روٹر کا جاتے ہیں لوئے کو کٹنے کے لیے ہم موسٹلی پلازما کا یوز استعمال کرتے ہیں اس لئے اس مشین کو سی این سی پلازما کا جاتے ہیں اور بریق یا فائن کٹنگ کرنے کے لیے ہم لیزر کا استعمال کرتے ہیں اس لئے اس مشین کو سی این سی لیزر کرتے ہیں اب لیزر کی بھی ٹائپز ہیں یہ میں مزید انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا میں بلکل آسان اور سادہ الفاظ میں آپ لوگوں کو آج یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ سی این سی جو مشین ہے وہ بیسیکلی کام کیسے کرتی ہے اور اس کے بیسیک پارٹس کون کون سے رہتی ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اب ان پارٹس کے بارے میں ڈیٹیل بائی ڈیٹیل ڈسکس کریں گے جو لوگ ویڈیو کو پسند کریں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کو نوٹفکیشن ان لوگوں کو ملتے رہیں